حلدبانی میں برسات کا اثر اب بھی صاف دیکھنے کو ملدہا ہے جہاں گولا ندی کا جلستر بڑھنے سے کاتھ کو دام ریلوے اسٹیشن کو خطرہ اتپن ہو گیا ہے ندی کے پانی سے ریلوے پٹری کے پاس بھوک اٹاؤ بھی ہو گیا ہے اس کے بعد سٹی ایم منیش کمانہ ٹیم کے ساتھ حلدبانی اور کاتھ کو دام ریلوے اسٹیشن کا نیرک شوڑ کیا انہوں نے کہا کہ خطرے کو دیکھتے ہوئے یہاں پر چینلائزنگ اور پروٹیکشن وال بنائی جا رہی ہے ساتھ ہی کٹاؤ بڑھنے پر ریلوے آتیات بھی پروہاویت ہو سکتا ہے ریلوے کے ساتھ ہی ون بیبار کے ادھکاریوں کو جلد کام پورا کرنے کے نردیش دیا گئے ہیں ساتھ ہی لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ ادا کی سطحیمیں تتکال پرشاسن سے سمپک کریں حلدبانی سے دیپک ادھکاری ریپورٹ دیکھیں گولا ندی میں جو پانی بڑھا ہے اور آگے بھی بارس زیادہ ہونے کی ویسے پانی بڑھنے کی سمباؤن ہے اس کو لے کے دو جگہوں پر ریلوے لائن کو دکھت آ گئی ہے ایک تو حلدانی ریلوے چورگلیا ریلوے کروسنگ پر اور دوسرا کاٹ گودا میں اور کاٹ گودا میں تو سنٹنگ ریلوے لائن پہلے ہی چھتگرس پوری ہو چکی ہے اسے سنچالن میں دکھت آ رہی ہے تو ان دونوں جگہوں پر ریلوے کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ایک تو آر بی ام اٹھانے کی ہمیں پرمیسن مل جائے پتھر اٹھانے کی پرمیسن مل جائے آپ دا آدھنیم کی طرح ہے تو دوسرا پوک لینڈ چلانے کی انموتی مل جائے تو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے پوک لینڈ چلانے کی انموتی مل گئی ہے اور پوک لینڈ چل رہا ہے دائیورجن کا کام چل رہا ہے دونوں جگہوں پر ڈائیورجن بھی کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے پروٹیکشن وال بھی بنای جا رہے جس سے ریلوے لائن کو کوئی خطرہ نہ ہو اور ریلوے سنچالن میں کوئی بادہ نہ ہو